دیکھئے product تو وہ value ہے جو کوئی organization customers کو market کو offer کرتی ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جو marketing ہے اس کا تعلق صرف value کے one way flow کے ساتھ نہیں ہے بلکہ marketing deal کرتی ہے exchange of values میں یعنی two way reciprocal flow of values اب وہ کونسی value ہے جس پر کوئی organization اپنی product offer کرتی ہے market کو اصل میں وہ value جس پر کوئی organization اپنی product offer کرتی ہے یا offer کرنے کو تیار ہوتی ہے اس کو ہم price of the product کہتے ہیں price اس حوالے سے marketing for piece میں دوسرا important P ہے ویسے تو سارے P is important ہے لیکن اگر ہم ترطیب سے دیکھیں تو product کے بعد جس P کا number آتا ہے یہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ price of the product ہوتا ہے یا price of the market offering ہوتا ہے جو price ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنی screen پہ دو headings دی ہوئی ہیں price and pricing تو ہم ان کو پہلے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے دیکھیں price کیا ہے price is actually the amount of money charged for a product or service ایک angle کہ وہ پیسے جو کسی product or service کے لیے charge کیے جاتے ہیں اس کو اس product or service کیا price کہا جاتا ہے اچھا اب اس کو اگر ہم customer کے angle سے دیکھیں تو ہم کہیں گے price is the value a customer is ready to accept a product for وہ value جس پر یا جس کے بدلے میں ایک customer کسی product کو accept کرنے کو تیار ہوتا ہے اس کو ہم price کا نام دیتے ہیں اچھا اگر آپ ہماری screen پر دی گئی bottom میں جو definition ہے اس پر غور کیجئے وہ اپنے scope میں ذرا broad ہے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تفصیل سے discuss کریں it is the sum of all the values sum of all the values یہاں پر کسی single value کی بات نہیں ہو رہی sum of all the values that customers give up in order to gain the benefits of having or using a product or service یعنی وہ تمام values جو ایک customer give up کرتا ہے product یا service سے benefit حاصل کرنے کے لیے اس کو price کہا جاتا ہے اب وہ ساری values کیا ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جب آپ کوئی product acquire کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف آپ پیسے ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ time بھی invest کرتے ہیں as a customer time value ہے آپ اس کے ساتھ efforts بھی invest کرتے ہیں product کو find out کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے جو آپ نے یاد ہے ہم نے سارا buying process دیکھا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ تمام values جو ایک customer give up کرتا ہے تاکہ product سے benefit حاصل کرسکے وہ price کے اندر شامل ہوتی ہیں یعنی price میں صرف پیسے ہی شامل نہیں ہوتی customer کا time اس کی efforts بھی price کا حصہ ہی کہلاتی ہیں یہاں پر ایک اور بات سمجھ دیجئے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی free نہیں ملتی ہے اگر آپ سمجھتے ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز free ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اس thinking کو reconsider کریں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز free ہو نہیں سکتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں جہاں پر free meals ملتے ہیں ہم نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں جہاں پر لوگ کسی سے جساں آپ لوگ back کر رہے ہوتے ہیں وہ تو free لے رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں تمام جگہیں جہاں سے چیزیں free ملتی ہیں وہ free نہیں ملتی ہیں اگر آپ اس definition کو ذہن میں رکھیں تو صرف وہاں پر آپ کو بظاہر price پہ ہوتا نظر نہیں آتا ہے لیکن وہاں بھی اس کو حاصل کرنے والا time اور effort تو کر رہا ہوتا ہے time اور effort تو price کے طور پر وہاں جا رہی ہوتے ہیں نا تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز free نہیں ہوتی ہے مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو basically یہ جو concept ہے price کا وہ کسی حد تک clear ہوا ہوگا اچھا اب تھوڑا سا اس کو ایک اور انگل سے ہم دیکھتے ہیں کی price is the only element in the marketing mix that produces revenues all other elements represent costs یعنی اگر آپ کہیں کہ four piece میں کماؤ پوت کون ہے تو price کماؤ پوت ہے چونکہ باقی اگر ہم product کی بات کریں تو آپ نے product life cycle میں دیکھا تھا کہ product development پہ آپ کی کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں پھر آپ promotion کی بات کریں گے تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ distribution یا placement میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو price وہ پی ہے جس کے against organization کو revenues یا پیسے ملتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو price کا concept clear ہوا ہوگا لیکن ابھی ہم نے pricing کے concept پہ بات کرنی ہے thank you very much